بارکاتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه وحبیبه محمد وآلہ وصحبه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَيَسْأَلُونَكَانِ الرُّوحُ لِلْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ عِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ موقع انعیت فرمایا کہ آج ہم موراپ نماز جمع کے لئے اس مسجد میں اکٹھا ہیں اور ساتھی سات دین کی چند باتیں سننے سنانے کو اکٹھا ہیں اس سے خبل کہ آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں اور آپ سماعت کریں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت ماب میں درود پاک پڑھ لیں اللہم سلِعَالَا سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا معوانا محمد بارک وسلم السلاتوں و سلام علیک یا رسول اللہ سلاتوں و سلام علیک یا حبیب اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم مزرگو اور دوستو اور عزیز بچو میں نے سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچاسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے انشاءاللہ العزیز چند باتیں اس آیت مبارکہ کے زمن میں آپ تمامی حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں یہ آیت مبارکہ جس کے شان نزول کے مطالف یہ بیان کیا جاتا ہے میرے ہاتھ میں حافظ ابن کسیر کی تفسیر ابن کسیر موجود ہے میں اس تفسیر کی کتاب کے حوالے سے ہی چند باتیں انشاءاللہ العزیز آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچاسی یہ روح کے تعلق سے اتری حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ کھیت کے علاقے سے گزر رہا تھا اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس کے سہارے سے حضور گزر رہے تھے کہ چند یہودی ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہمیں دکھے وہ آپس میں بات کر رہے تھے ان میں سے بعض یہ کہہ رہے تھے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ سے روح کے متعلق کچھ سوال کرتے ہیں بعض نے کہا سوال کر کر کیا فائدہ تم سوال کر کر کیا کرنا چاہتے ہو پھر انہی میں سے بعض نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب ہمارے عقیدے کے مخالف دے دیا تو ہم پھر حضور کا مذاق بنائیں گے ہم حضور کا مذاق بنائیں گے آپس میں وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے پھر بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی باتیں تو چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ سے روح کے متعلق سوال کر ہی لیتے ہیں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے خریب آئے اور آتے کے ساتھ حضور سے انہوں نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا سکتے ہیں روح کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جیسے ہی یہ سوال حضور سے کیا گیا حضور خاموش ہو گیا یہاں تک کہ حضور نے اپنے ڈنڈے پر پوری طریقے سے ٹیک لگا دیا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ بالیقین اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے وہی اتار رہا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلابت کی قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ رُوح میرے رب کا حکم ہے وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ عِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور یاد رکھو تمہارے پاس بہت تھوڑا سا علم ہے یہ میرے رب کا حکم ہے یہ میرے رب کا فرمان ہے اور تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بہت زیادہ جانتے ہو تمہارے پاس بہت تھوڑا سا علم ہے اللہ کے پاس علم بہت زیادہ ہے اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے مگر تم زیادے جانکار نہیں ہو تم کم جاننے والے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خرآن کی آیت ہے جسے حضور نے یہودیوں کے سامنے پڑھا اب اس آیت مبارکہ کے زمن میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں علماء اکرام نے بہت ساری باتیں نکھی بہت ساری احادیثیں کوٹ کی میں آپ کو جو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں ان تمام باتوں کا نچور ان تمام باتوں کا نچور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو ملا کر انسان کو بنایا اگر ان دونوں چیز میں سے کوئی ایک چیز موجود نہ ہو تو پھر انسان کا وجود ہی نہیں ہے ایک روح اور دوسری چیز جسم روح اور جسم کو جب ملایا جاتا ہے تو انسان کا وجود سامنے ہے جس دن یہ روح نکل گئی جسم بیکار ہو جاتا ہے جس دن روح نکل جائے جسم بیکار ہو جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں ایک دوسرے کے بغیر یہ دونوں ادھوری ہم سب اس معاملے میں تھوڑا سا غور اور فکر کریں تو شاید ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ روح ہمارے لیے ضروری ہے اور جسم بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور جو چیز انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے انسان اگر جو چیز اس کے لیے ضروری ہیں اس کا خیال نہ رکھے تو ایسی صورت میں انسان اس چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو اس کی من ضرورت کی چیزیں ہیں آج ہم اور آپ اپنے بدن پر مکمل دھیان دیتے ہیں ساہب زیادہ پتلا ہو رہا ہے تو اسے موٹا کیسے کیا جائے زیادہ موٹا ہو گیا تو اسے پتلا کیسے کیا جائے کالا ہو گیا تو گورا کیسے کیا جائے سفیدی آ رہی ہے تو اسے میک اپ کیسے کیا جائے صاحب کمزوری آ رہی ہے تو اس کے اندر طاقت کیسے ڈالا جائے ضرورت سے زیادہ طاقت اگر ہو جائے تو بھئی اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو کیسے ختم کیا جائے انسان مکمل طور سے اپنے جسم پر دھیان دے رہا ہے مگر روح پر کتنا دھیان ہے روح کے تعلق سے وہ کتنا دھیان دے رہا ہے اپنے اوپر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بزرگو اور دوستو ایک بزرگ ہیں حضرت سوہیلی اور یہ بہت بڑے فلسفر ہیں اسکولر ہیں اسلام کے انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ دیکھئے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کا فرشتہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے اندر روح ڈالتا ہے روح کہاں ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں ہی ڈالی جاتی ہے تب تو بچہ باہر آتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی فرشتہ روح کو اندر ڈالتا ہے جب روح ڈالا جاتا ہے تو پھر معاملات کیا ہوتے ہیں پھر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ پھر روح کے ڈالنے کے بعد وہ روح نفس میں کنورٹ ہوتی ہے وہ نفس میں کنورٹ ہو جاتی ہے پھر وہ اچھائی یا برائی کی طرف مائل ہوتی ہے اگر اچھائی کا معاملہ ہو تو نفسِ مطمئنہ اور اگر برائی کا معاملہ ہو تو پھر وہ نفسِ امارہ نفسِ مطمئنہ کیا ہے صاحب یہ وہ نفس ہے جو اللہ رب العزت کے کیے ہوئے پر عمل کرے اور نفسِ امارہ یہ وہ نفس ہے جو شیطان کے کہنے پر چلے بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ روح جب انسان کے جسم میں ڈالا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے تو یہ روح نفس میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر جب وہ نفس میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ دو طریقے سے دنیا والوں کے سامنے آتا ہے یا وہ بھلائی کے ساتھ یا پھر وہ برائی کے ساتھ اگر بھلائی کے ساتھ آیا تو اللہ رب العزت کے احکام کی بدولت پھر وہ نفسِ مطمئنہ ہو گیا اور اگر وہ شیطان کے حکم کے مطابق برائی کے ساتھ آیا تو پھر وہ نفسِ امارہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اس کو یوں سمجھئے مثال سے کہ انسان درخت میں پانی ڈالتا ہے پیڑ میں پانی ڈالتا ہے انسان وہ پانی پیڑ میں گیا بلکل پیڑ بن گیا لیکن اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے پانی جب پیڑ میں پیڑ میں ہم لوگوں نے پانی ڈالا تو پانی ڈالنے کے بعد اس کا جو ریاکشن ہے ریاکشن یہ ہے کہ اس پیڑ میں پھل پیدا ہوتا ہے جسے ہم اور آپ انگور کہہ لیں انگور کو پھر ہم لوگ نچوڑتے ہیں تو اس میں سے رس نکلتا ہے پانی نکلتا ہے دیکھی آپ نے پیڑ میں پانی ڈالا اور اس پیڑ میں پھر آپ کو پانی دیا رس دیا یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اسے پانی نہیں کہتے لیکن حقیقت میں وہ پانی ہی ہوتا ہے مجازی طور پر لیکن ہم اسے پانی نہیں کہتے ہیں ہم اسے انگور کہتے ہیں انگور کا رس کہتے ہیں پھر آگے اگر اسے سڑا کر کریں تو ہم اسے ہی شراب بھی کہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درخ میں پانی ڈالا گیا اور اس کے بدلے پھر پانی ہی آیا لیکن وہ پانی نہ کہلا کر کچھ اور کہلایا حقیقت تو پانی ہی ہے اسی طریقے سے یہ بات کہی جاری کہ انسان کے اندر روح ڈالی گئی جب روح کو ڈال دیا گیا تو پھر وہ روح جانے کے بعد اندر نفس اور پھر نفس کے اندر اگر اچھائی ہے تو نفس مطمئنہ برائی ہے تو نفس ام مارا نفس ام مارا حقیقت میں وہ روح ہے لیکن وہ عمل کے اعتبار سے نفس ام مارا یا پھر نفس مطمئنہ تیارت بات سمجھ آرہی یا نہیں آرہی یہ تھوڑا سا ٹف ہے لیکن اسے سمجھانا ضروری ہے اور اسے سمجھنا بھی ضروری ہے یہ تھوڑا مشکل ہے سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری آ سکتی ہے یہ سبجیک بہت سخت ہے لیکن ایک مسلمان کو اس چیز کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے جاننا چاہیے کہ کیا نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ چیز ہیں نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ چیز یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس سوال کے چکر میں الہج کر رہ جاتے ہیں میں نے یہ کوشش کی کہ آج آپ کو اس سوال کو تھوڑی سی آسانی کے ساتھ مثالوں کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ زندگی میں کبھی یہ سوال آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ آسانی سے خود بھی حل کر لیں اور سامنے والے کو حل کر کے سمجھا بھی دیں کہ نفس اور روح یہ دونوں ایک چیز ہیں یہ الگ الگ چیز ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ روح جب ڈال دیا جاتا ہے بچوں کے اندر روح جب جاتی ہے تو جانے کے بعد وہ نفس کے اعتبار سے ڈھلتی ہے یا پھر وہ نفس متمئلہ بنتی ہے یا پھر وہ نفس امارہ بنتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے کہ درخت میں پانی ڈالا گیا درخت میں پانی جانے کے بعد جب انگور تیار ہوا تو یا تو اس کا رس میٹھا ہوگا یا پھر اس کا رس ٹھیکا ہوگا وہ پانی ہی ہے مگر وہ اپنے سواد اور ٹیسٹ کے حساب سے بدل گیا نام اس کا کچھ اور ہو گیا ہے وہ حقیقت میں پانی ہی یہی چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو موجود ہے حقیقت میں وہ روح ہے مگر عمل کے اعتبار سے یا تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہے یعنی اچھی صفت والی روح یا پھر عمل کے اعتبار سے وہ نفس امارہ ہے یعنی بری صفت والی روح نفس امارہ یعنی بری صفت والی روح یہ میں سمجھتا ہوں کہ یا آپ نے اتنی بات تو آسانی سے سمجھ لی ہوگی کہ روح اور نفس یہ دونوں ایک چیز ہیں یا نہیں ہیں تو آپ جان لیں کہ صاحب درخت کی اس مثال سے سمجھ لیں کہ درخت میں پانی ڈالا اور اس کے بعد جب انگور پھل جب تیار ہوا تو اس کے اندر بھی پانی آیا یا تو وہ میٹھا یا پھر پھیکا اگر میٹھا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند اچھا ہے ہم ٹیسٹ لے لے کر کے کھاتے ہیں اگر پھیکا ہے تو پھر ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتا تو روح اگر کسی انسان کے اندر ہے اور اچھے عمل کے ساتھ ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہے اور اگر کسی انسان کے اندر روح ہے مگر برے عمل کے ساتھ ہے تو وہ نفس امارہ ہے یعنی شیطان کے حکم پر چلنے والی روح بزرگو اور دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے اندر روح ڈالے اللہ نے ہمارے اندر روح ہے کہ نہیں عزاب ہمارے اندر ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ روح جو نفس میں کنورٹ ہے ذرا سا اس پر یہ غور کریں کہ کیا ہمارے اندر جو روح موجود ہے یہ نفس مطمئنہ کے ساتھ ہے یا نفس امارہ کے ساتھ ہے تو جواب ہمارہ اور آپ کا یہی ہوگا کہ صاحب ہم جس طریقے سے بدعمالی کی طرف بڑھ رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں برے کاموں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر تو نفس امارہ کا مسئلہ ہے نفس مطمئنہ کا مسئلہ نہیں ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا اے وہ نفس مطمئنہ جس نے اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو رازی کر لیا ہے قرآن میں نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ نفس جو اللہ کے ہی طرف کام کرے جو اللہ کے لئے ہی کرے جو سب کچھ اللہ رب العزت کے اوپر توقل اور بھروسہ کر کے کرے بزرگو اور دوستو ہم سب کے جسم میں روح موجود ہے روح کے بغیر ہمارا وجود نہیں ہے روح ہمارے جسم میں موجود ہے مگر یہ روح نفس مطمئنہ کے ساتھ ہے یا نفس امارہ کے ساتھ ہمیں اس معاملے میں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے اس تعلق سے ایک بات اور میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں یہ تو ایک بات تھی جو سمجھنے کی تھی کہ روح اور نفس یہ دونوں ایک چیز ہیں یا پھر الگ الگ ہیں میں نے مثال کے ذریعے حضرت سوہیلی کا جملہ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات بھی بہت اہم ہے وہ بات اہم کیا ہے کہ موت اور زندگی موت اور زندگی ہمارے جسم میں روح ہے تو زندگی ہے اور ہمارے جسم سے روح نکل گئی تو پھر ہمارے لئے وہ موت ہے موت اور زندگی کو اگر سمجھنا ہے اس کو کیسے سمجھیں ابھی میں نے آپ کو روح اور نفس سمجھا دیا مثال سے اب ذرا سا موت اور زندگی کو سمجھئے اس کو کیسے سمجھیں موت اور زندگی کے فلسفے کو اگر سمجھنا ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہمارے بیہار کی اللہمہ زفر الدین بیہاری رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے کتاب لکھی حیات بادل مماد بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے موت اور زندگی کے فلسفے کو اتنے خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ساں انہوں نے فرمایا کہ موت اور زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو آقا کریم علیہ السلام اور تسلیم کے ایک حدیث پر غور کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ نیند کیا ہے تو حضور نے جواب میں فرمایا تھا موت کا دوسرا نام نیند ہے موت کا دوسرا نام کیا ہے نیند ہے ہم اور آپ جب سوتے ہیں جب ہم اور آپ سوتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ سویا ہوا انسان وہ ہے جو بالکل دنیا سے بے خبر ہے کون آیا کون گیا اس کو کوئی خبر ہوتی ہے جی کون آ رہا ہے گھر کے اندر کون جا رہا ہے اس کو کوئی خبر نہیں کیونکہ وہ سویا ہے اچھا کون آیا کون گیا یہ سونے والے کو خبر نہیں ہو رہی ہے لیکن سونے والا سویا ہے اور وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ دلی کے لال قلعہ پر جھنڈا پھیرا رہا ہے یہ سونے والا خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ دلی کے لال قلعہ پر کیا کر رہا ہے جھنڈا پھیرا رہا ہے اب یہ بتائیے کہ سونے والا جو خواب دیکھ رہا ہے وہ جاگنے والے کو خبر ہو رہی ہے جاگنے والے کو نہیں خبر ہو رہی جس طریقے سے سونے والے کو جاگنے والے کی خبر نہیں ہو رہی کی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ویسے ہی جاگنے والے کو سونے والے کی خبر نہیں ہو رہی ہے کی سونے والا خواب میں کیا دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے سے اس بات کو آسانی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ذہن میں اتار دیا کہ موت کو سمجھنا ہے تو نیند کو سمجھ لو نیند کی حالت میں جو آدمی ہوتا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے خواب میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں اس بات کی خبر جاگنے والے کو نہیں ہوتی ہے اور جاگنے والا کیا کر رہا ہے سونے والے کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے بزرگو اور دوستو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ سے یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب روح اور جسم یہ دونوں الگ چیز ہیں تو جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اب اس سوال کا جواب اسی خواب میں موجود ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کے ساتھ بھی زندگی میں یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ ہم اور آپ سوتے ہیں نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور اچانک ہمارے گال پر ہمارے ماں باپ نے دو تھپڑ مارا ہم اٹھ کر کے بیٹھ گئے کیوں مارا کیوں مارا آپ نے کیوں مارا انہوں نے کہا نیند میں تم حلہ کر رہے تھے جی چیخ رہے تھے سسک رہے تھے رو رہے تھے کہاں بات تو صحیح آپ نے کہی کہ ہم چیخ رہے تھے سسک رہے تھے رو رہے تھے یہاں تک کہ میرے آنکھ میں آنسو بھی موجود ہے تو کیا دیکھا ایسا نیند میں ہم نے یہ دیکھا کہ کتہ میرے پیر کو اپنے جبڑوں سے پکڑے ہوا ہے اور ہم چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ چھوڑنے کو تیاد نہیں یہاں تک کہ اس نے پورے دانت کو گڑا دیا اور مجھے خون بہ رہا ہے پورے جسم میں میں نے اس کے درد کو محسوس کیا جس کی وجہ کر میں رونے لگا بھئی یہ ساری چیزیں تو خواب میں ہو رہی تھی جسم تکلیف میں کیوں ہے جسم تکلیف میں کیوں ہے اس لیے کہ روح جب تکلیف میں پڑی تو آلریڈی جسم کو بھی سمجھا رہی ہے آپ کو بات یہ نہیں سمجھا رہی ہے خواب کا معاملہ روح سے ہے نا جسم سے ہے جی روحیں گھومتی ہیں نا خواب میں جسم تو نہیں گھومتا جسم تو ایک جگہ پر پڑا رہتا ہے تو آپ دیکھئے خواب میں روح کو تکلیف پہنچی تو روح کون رہا ہے جسم رو رہا ہے سمجھ رہے ہیں اب یہاں چوٹی کاٹی ہے ہم نے آواپ کے موں سے چیخ نکلی اب ایک مردے کو چوٹی کاٹی ہے وہ چیخے گا پتہ یہ چلا کہ روح کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم آلریڈی اس سے پریشان ہو جاتا ہے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے اندر روح ہو تو روح کو بھی بولیے تکلیف پہنچ جاتی ہے کیا میرے آقا ہیں کہ سارے مسئلے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے سنجھا دیا ہے اس سے پہلے کسی نے ان مسئلوں کو نہیں سنجھایا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ میں سنجھا دیا ہے کہ موت کو سمجھنا ہے تو نیند کو سمجھ لو نیند کا معاملہ اگر تمہیں سمجھ میں آ گیا تو موت تمہیں آلریڈی سمجھ میں آ جائے تو بزرگو اور دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں نیند کی حالت میں خواب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں زندوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی لیکن ہم سب زندے یہ جانتے ہیں کہ نیند صاحب خواب میں ہوتا ہے اچھا بھی آدمی دیکھتا ہے برا بھی آدمی دیکھتا ہے خواب میں کبھی کبھار انسان اپنی زبان کو لپ لپ آتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں آج نیند میں آپ لپ لپا رہے تھے ہم نے کہا جی ہاں جی ہاں کیوں تو دیکھا کہ رسملائی کھا رہے ہیں تو خواب میں کبھی جسم کو راحت ملتی ہے اور کبھی جسم کو بولیے تکلیف ملتی ہے تو یہ تو صاحب جو خواب میں ہے اسے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جاگنے والے کو سونے والے کی ایکٹیوٹیز کی کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے بزرگو اور دوستو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے لیکن جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے مردے کو تو اس بات کی خبر ہے بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں ارے چھوڑیے صاحب یہ سب کیا ہوتا ہے جو کرنا اسی دنیا میں کر لو آج کل کچھ لوگ ایک صاحب ایسی بات و بات پر بات کر رہے تھے تو آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ میں خالص مولوی تو نہیں ہوں میں تھوڑا سا دنیا سماج کے ساتھ جڑ کر بھی رہنے والا آدمی ہوں خالص مولوی اس کو کہتے ہیں جو بس ایک ہجرے میں بند رہے ہیں ایک ہجرے میں بند اس کو دنیا زمانے سے کوئی تعلق نہ ہو آدمی کو اس مجاز کا نہیں رہنا چاہیے آدمی کو کھلے مجاز کا رہنا چاہیے اور پوری دنیا میں دیکھنا چاہیے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ جب تک آپ کچھ دیکھیں یا نہیں آپ ان چیزوں کا حل دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے ایک جگہ بات چل رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ سنیے اگر اپنی زندگی میں کچھ نئی چیزیں لانی ہے اور ٹینشن سے اور دیگر چیزوں سے دور رہنا ہے تو ایک کام کیجئے ایک کام کیجئے تو میں بغل میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا ان کی بات انہوں نے کہا ایک مووی آئی ہے اس نے ایک مووی کا نام لیا ایک فلم کا نام لیا کہ فلانی فلم دیکھیں اس سے آپ کو پرنڈنا ملے گی اس سے آپ کو سیکھ ملے گی آپ اس مووی کو دیکھیں تو جیسے اس نے نام لیا مجھے میرے ذہن میں نام یاد نہیں ہے میں نے اس آدمی کو پوچھا 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 ہی کیا ہے اس مووی کے اندر ایسا ہے کیا اس نے کہا اس نے کوئی ٹینشن نہیں لیا ہے اس نے کوئی ٹینشن پیسہ کماتا ہو اور آیاشی میں اڑاتا ہے بس اگر خوب آیاشی کرتا ہے بس یہی دکھایا گیا ہے اس کے اندر ٹینشن اگر لینا ہے تو ایاشی کی زندگی سے باہر رہیے ٹینشن ہوگا جیسے ہی ایاشی کی زندگی میں آپ گھسیے گا سارا ٹینشن ختم اس مووی میں یہی دکھایا گیا میں نے کہا اچھا کاش آپ سب مسلمان ہیں نا جی بولا جی ہاں مسلمان تو ہے ہم نے کہا کاش تم نے قرآن پڑھ لیا ہوتا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوَمْ اگر دلوں کو اتمنان چاہیے تو اللہ کا ذکر کیا کرو دلوں کو اتمنان چاہیے تو اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کے ذکر میں دل کو اتمنان ہے اللہ کے ذکر سے یہ جو فکر ہماری ادھر ادھر بھاگنے والی ہے نا یہ اللہ کے ذکر سے ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہے یہ ادھر ادھر بھاگتی نہیں ہے انسان کو سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے اتمنان ملتا ہے تو بزرگو اور دوستو میں آپ کو یہ بات اس لئے آپ تمام ازاد کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم سب کو اس معاملے میں غور اور فکر کرنا ہے ہم سب کو سمجھنا ہے ہر باریکی کو اسلام کے اندر جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں ہر باریکی کو سمجھنا ہوگا ہر باریکی کو دیکھنا ہوگا ہر باریکی کو دیکھ کر ہمیں سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ لینا ہوگا کہ ہمیں کس انداز سے کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے عوضور کو اور دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے خوبصورت طریقہ میں آپ کو بتاؤں حضور کی تعلیم کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مثالوں سے سمجھا دیتے مثال کے ذریعے حضور بہت ساری بات سمجھا دیتے تھے جیسے حضور نے بتایا نا کہ روح موت کو اگر سمجھنا ہے تو نین کو سمجھ لو حضور نے کتنی خوبصورت مثال دے کہ موت کو سمجھنا ہے تو نین کو سمجھ لو ہم انسانی عقل نین کو اگر سمجھ لیں تو موت خود بخود ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے بزرگو اور دوستو قبر میں اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا یہ اور بات ہے جاگنے والوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے مگر سونے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سونے والے کو خبر ہے ہم سب سے اللہ رب العزت پوچھنے والا ہے تو بزرگو اور دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے حدیث ہے صحیح حضور نے فرمایا جب تم قبر میں جاتے ہو تو اللہ کا فرشتہ تمہارے اندر روح واپس کرتا ہے سنائے نا آپ نے نہیں سنائے یہ بات سنی آپ نے یہ بات اللہ کا فرشتہ مردے کے روح کو اس کے جسم میں واپس کرتے ہیں اور واپس کرنے کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے اگر روح روح ابھی جو میں نے آپ کو سمجھایا نا نفس مطمئنہ اور نفس امارہ ایک وہ نفس جو اللہ کے لئے خالص ہے اور ایک وہ نفس جو شیطان کے پیچھے بھاگنے والا ہے اگر رحمان کے پیچھے بھاگنے والا نفس اگر قبر کے اندر واپس ہمارے جسم میں لوٹایا جائے گا تو آپ بتائیں کیا ہمارا حال ہوگا اس وقت ہم اس وقت کیا پریشان ہوں گے سوالات سے ہم تو آسانی کے ساتھ ان سوالات کے جوابات کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اگر اس وقت ہمارے اندر جب روح لوٹائی جائے گی اور وہ روح نفس سے امارا والی ہوگی تو پھر سوچئے ہشد کیا ہوگا پرواہ کیجئے اس دن کی درئیے اس دن سے بزرگو اور دوستو درئیے اس دن سے جس دن ہمارے جسم میں روح کو لوٹایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کرنے پر طاقت رکھتا ہے بزرگو قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی ایک مثال دی گئی نا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان مر جائے گا پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ کیسے ممکن ہے کیا خوبصورت جواب دیا گیا تم نے پھل کھایا اس کی گھٹلی کو تم نے پھینک دیا تم نے تو اسے بیکار اور بے فائدہ مند والی چیز سمجھ کر پھینک دیا لیکن وہ گھٹلی جب زمین میں واپس ملی اور ملنے کے بعد پھر وہ پودا پھر درخت پھر شاخیں پھر پتیاں پھر پھول پھر پھل تم نے کبھی سوچا بھی تھا تم نے تو اسے فضول اور بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا لیکن تم نے دیکھا ایک بیکار چیز کو کار آمد کس نے بنا دیا بولیے بولیے نا اللہ نے بنایا نا بزرگ کو یہی چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو مرنا ہے یہ نہ سمجھئے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جاگنا ہے جاگنا ہے اپنے کیے کا حساب دینا ہے کسی کو شک ہے کوئی اگر اس بات کو جھٹلاتا ہے تو وہ یہ بات جھٹلا دے کہ صاحب گھٹلیوں سے دوبارہ درخت تیار نہیں ہوتا دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت اور کوئی بھی اقل مند انسان اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کہ گھٹلیوں کو دوبارہ درخت نہیں بنایا جاتا ہے دوبارہ پھل نہیں بنایا جاتا یہ ناممکن ہے بزرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے بزرگو ہم سب اپنے جسم کو بہتر بنانے کے لیے اتنی محنت اور مشکت کرتے ہیں کس قدر محنت اور مشکت کرتے ہیں حیرت صاحب خوبصورت دیکھے دنیا بھر کے کریم سابن پودر مو پر لگڑتے ہیں کہ ہم خوبصورت دیکھیں صحت مند ہونے کے لیے نہ جانے کون کون سی دوائیوں کا استعمال نہ جانے کون کون سی چیزوں کا استعمال اچھے غزہ کا استعمال پھل کا فروٹ کا استعمال ہم سب کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں جسم امارہ بہتر ہو خوبصورت دیکھیں اچھے دیکھیں روح آپ کی اچھی ہو اس کے لیے ہمارے پاس کون سی تیاری ہے اس کے لیے ہمارے پاس کون سی تیاری ہے بزرگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھئے گا جو اب تو مسجدوں کے باہر لوگ فلیکس بورڈ میں لکھوا کر ٹنگوا رہے ہیں لیکن وئی ہے نا کہ ہمارا ایک مجاز ہے جو چیز لکھی ہوتی ہے ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں جو چیز لکھی ہوتی ہے ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں اب اس کے پیچھے وجہ جو رہے اس کے پیچھے وجہ جو رہے مجاز ہے جہاں لکھا رہے گا کرپیا ادھر نہ تھوکے ادھر ہی تھوکے گا جہاں لکھا رہے گا کرپیا ادھر پشاب نہ کرے وہی پشاب کرے گا یہاں لوگوں کا ایک مجاز ہے اور اس مجاز کے چکر میں لوگوں نے بہت بڑی بڑی چیزیں کھو دی ہیں کہ جو لکھا رہے گا ہمیں وہ نہیں کرنا ہے حالانکہ بچارہ لکھنے والا اس امید کے ساتھ لکھتا ہے کہ پڑھنے والا آدمی پڑھ کر کو سیکھ لے اس سے لکھا رہتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث لکھ رہتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چہروں پر اگر روشنی چاہتے ہو تو فجر کی نماز پڑھا کرو فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت چہرے پر نور پیدا کر دیتا ہے معلوم ہے یہ حدیث آپ سب کو جی معلوم ہے یہ حدیث اگدہ مفت میں اگدہ مفت میں کہ کوئی پیسہ خرچہ نہیں اگدہ مفت میں فجر کی نماز پڑھئے اللہ تبارک و تعالی چہرے پر نور پیدا کر دیتا ہے زہر کی نماز پڑھئے اللہ رب العزت رسک میں برکت دے دے گا اثر کی نماز پڑھئے اللہ تبارک و تعالی صحت اتا فرما دے گا مغرب کی نماز پڑھئے اللہ تبارک و تعالی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے گا عشاء کی نماز پڑھئے اللہ نیند میں سکون ڈال دے گا صاحب یہ سارے علاج روح کے لیے ہیں یہ سارے معاملات روح کے لیے ہیں لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے کہاں سے کیا ہم لے کر آئیں گے آج پوری دنیا میں اسی بات کرونا ہے خاص کر ہندوستان کے اندر کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان رہیں جتنے بھی مسلمان رہیں صرف اس کے دو پرسنٹ لوگ دو پرسنٹ لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں دو پرسنٹ سوچ لیجئے اور جمعہ کی نماز میں پانچ پرسنٹ اب تو عجب سی وبا پھیل گئی ہے اللہ اکبر لوگ جمعہ کی نماز میں پڑھنے نہیں آتے ہیں ایک عجب سی وبا پھیل گئی سوال کیجئے تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ پانچ وقت نہ پڑھا جمعہ بھی نہ پڑھا تو کیا ہو گیا یہ جواب ہے لوگوں کا بڑا افسوس آتا ہے کیا جواب دیں گے بھئی شاید ہمیں اور آپ کو تو جواب دے دیں قبر میں کیا جواب بنے گا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے قول و فعل پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم میں بیان کیا آپ نے سنا ہم سب کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین و آخر دامان الحمدللہ